الیکشن میں دھاندلی اور بانی چیئرمن کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک ریلی بھی نہیں کالی گئی تفصیلات اس سپورٹ میں دیکھئے الیکشن میں دھاندلی اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کے ارکان کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج پی ٹی آئی ارکان نے پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک مارچ بھی کیا احتجاج کے دوران بابا رلی محمد خان سمیر دیگر اہنما نارے بازی کرتے رہے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا جس پر الیکشن کمیشنر اور میمبرز مصطافی ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمیشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں پی ٹی آئی چیئرمن بیرشتر گوہر نے کہا کہ انہیں انصاف نہیں ملا مجبوراں سڑکوں پر آنا پڑا میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دہی میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آتے ہیں ایک سال سے کیسز پر کیسز ہو رہے ہیں ہم ریلیپ کے لیے آتے ہیں وہ ریلیپ نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں کیونکہ پارلیمان میں ناکان انسازی ہوئی نے کہا کہ پارلیمان میں بھی ان کی آواز نہیں سنی جا رہی زرتاج گل نے کہا کہ اٹھنے والی آوازیں اب نہیں دف سکیں گی دوسری جانے پولیس نے الیکشن کمیشن جانے والے راستے بند کر دیئے احتجاج کرنے والے ارکان کو الیکشن کمیشن کے بہار شہرہ دستور پر روک دیا گیا